میدے کے لاج کے لیے کوئی آسان سا نصحہ بتا دیں ایسا نصحہ جس کے سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو اور ہر بندہ ایز لی لے سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے کے لیے جو میں خود بھی یوز کرتا ہوں وہ ہومیوپیتھر کا بڑا آسان نصحہ ہے ایک کا نام ہے نقس وامی کا اور دوسری میڈیسن کا نام ہے آرسینک اگر تو بارہ سال سے کم عمر بچوں کو مسئلہ ہے تو وہ 30 پوٹنسی میں لے لیں اور اگر بارہ سال سے زیادہ ہے لے لیں دونوں اور دونوں میں سے پانچ پانچ دراب پانچ پانچ بوند یعنی پانچ پانچ کترے وہ ایک گونٹ پانی میں ڈال کے کھانے سے ایک گھنٹہ بعد لیں تو انشاءاللہ ایک ہفتہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میدہ بالکل ٹھیک ہونے لگ گیا ہے اس میں ایک چیز کا اتیاط ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے پانی پینا سونا ہے درمیان میں چاندی اور آخر میں سکہ اب اگر ویلیو دیکھی جائے سونے کی کتنی ہے اور چاندی کی کتنی ہے چاندی تقریباً ڈیڑھ ہزار پے کی تولہ ہے اور سونا ڈیڑھ لاکھ رپے کا تولہ ہے اہمیت کس کی ہوئی سونے کی اگر پہلے پانی پی لیے جائے بہت زیادہ لوگ بیماری صرف اس وجہ سے ہیں کہ پانی بعد میں پیتے ہیں سوڈا پیتے ہیں بوتلیں پیتے ہیں کسی حال میں بھی لیکوڈ پینا ٹھیک نہیں ہے اور اگر کھانے سے پہلے سنا مکی سونف اور ادرک اس کا کعوہ پی لیا جائے تو اس کے بعد کھانا کھایا جائے کھانے کے درمیان نہ پانی پیئیں بعد میں بھی نہ پیئیں کم از کم ڈیڑھ گھنٹا تو میدہ سو فیصد صحیح ہو جاتا ہے دوائی نہ بھی استعمال کریں تب بھی میدہ ٹھیک ہو جائے گا نقص و میکہ اگر بارہ سال سے چھوٹا بچا ہے تو تھرٹی کی پوٹنسی میں اور اگر بارہ سال سے بڑا ہے تو پھر دو سو کی پوٹنسی میں دو ٹائم اگر تھوڑی تکلیف ہو ایک ٹائم لے لیں چوبیس گھنٹے بعد اگر زیادہ ہے تو صبح و شام لے لیں کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک گھنٹ پانی میں پانچ پانچ بونڈ ڈال کے پیئیں تو انشاءاللہ شفاہ ہو جائے گا انشاءاللہ